جی سویل بھائی آپ تو دنیا چینل سے ہیں ماشاءاللہ فلم بہت آری آپ کی زبردست قسم کی بابے بنگڑا پاندے نے تو اب اب اس کے بارے میں تھوڑا سا جی اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی اور فخر کی بات یہ ہے کہ میں دلجید دوسان جی اور سرگن میتا جی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے ساتھ میں نے فلم کی ہے اور میری یہ پہلی پنجابی فلم ہے اور یہ اس وقت ورڈ سٹار ہیں پوری دنیا ان کو پسند کرتی ہے تو میری یہ گڑھ لک کہ میں نے پہلی فلم ان کے ساتھ کی ہے اور کام کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ پوری دنیا ان کو ایسے ہی نہیں چاہتی یہ ان کا کام ان کی محنت ان کی لگن ان کی جو اپنے کام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہی اتنی مصبوط ہے اتنی پیاری ہے کہ اس کی وجہ سے جو ریزلٹ سامنے آتا ہے عوام کے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور وہ ان کو نمبر ون بناتا ہے تو اس لیے میں اس فلم کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے یہ لکی ہے کہ میرا فس چانس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو کیسا آپ یہ فلم ٹوٹل کینیڈا میں ہے یا کچھ دبائی میں بھی نہیں جی ساری کینیڈا میں یہ بنی ہے جی 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 دل جی بازی توسی اپنے اس فلم دے بارے کچھ کمینٹس خاص طور رکھتے سویل صاحب دنیا چینل تو ساڑا چینل بھی دنیا چھیک ہے نا اور توسی دنیا دے لیجنڈ ہو توسی بھی نہیں نہیں ایک بہت پیارا تھوڑا نام ہے سار ہوننگ داس رہی سی جیڑے تھوڑے آنر بھی نے اس می آمر صاحب جی چینل دے انہوں نے کنہ ودیہو کام کر دینے صرف یہ نہیں کہ اپنے بزنس کر دینے لوگ پلا ہی کنہ کام کر دینے اور اپنے آپ رو فیٹ رکھ دینے سار داس رہی سی تے ملو کہی رہی ہوندہ نا کہ بندنوں سوڑ کے بندنوں ملندہ چاہ ہو جاندہ نا تے ساردیاں گلہ سوڑ کے انہوں نے ملندہ چاہ ہو گیا کہ تے لائف موقع ملے تو انہوں نے بھی ضرور ملانگے اور سوہیل صاحب جدہ تھا میں نے دستان دی لوڑنی پر ساڑے لئی سارے ہونے میں اہی کہنا چاہوں گا کہ ساڑے لئی بلیسنگ سی سارنا کام کرنا تسی تا روج انجوائے کر دیاں تسی لکی ہیں تسی مل دیاں تسی اونا دا جیڑا ایکٹ ہونا دا جیڑا فان ہے تسی روز دیکھ دیاں پر ساڑے لئی دا ملنا روز روز پوسیبل نہیں ہے تے جدو جیڑی چیز روز روز ملنا توڑے لئی پوسیبل نہ ہو بے وہ پھر انجوائے لئی چاہ اور بھی زیادہ بدجند ہے تے اور سارا اپنے کام دے بیچے انجوائے زیادہ پرپکنے کیسے انہوں تو شروع تو سکھ دیا ہے تو ساڑے لئی انہوں نے کام کرنا ایک بلیسنگ سی کیسے انہوں نے کام کر رہے ہیں اور ساڑی خوش قسمتی سی کیسے انہوں نے کام کر رہے ہیں اے سارے انٹریویوں دے چاہے گلہ سنننے کے نا تو میں تھاک جیا گیاں ساری سارے پرئیز آچھا ہے جی میں تھے انہوں نے فین ہے میں با خدا ہے پار میرے تھے بڑا پار ہے انہیں اے میں تھا نوں بلکل دلو داس رہے ہیں کہ میں نوں انہوں نے بہت کچھ سکھندا موقع میں لے آئے کہ کس طرح تسی پوری ورڈ وائیڈ لائیکنگ چاندے ہو سرگن جی نے جس طرح پرفام کیتا ہے انہوں نے گانے جس طرح پکچرائز کیتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنا رول کیتا ہے جس طرح انہوں نے دی ڈائلاغ ڈیلیوری اور ایکسپریشن فیس ایکسپریشن دے انتہائی نیچرل میں اس گلوں سمجھنا وہاں کہ میری گل لکھ ہے کہ سرگن جی اور دلجید صاحب یہ نمبر ون جوڑی ہے جنہ دنال میں کام کیتا ہے جی سرگن جی تاڑے تو سوال ہے کہ ساڑے ملک سے تانو بہت پسند کیتا ہے اندھا تانوی دلجید صاحب نے بہت پسند کیتا ہے اندھا ایک مطلب اسی میں چند پاکستان دے لوگ کہ انڈیا پاکستان دے ایک کٹھا ہونا چاہی دا ساڑا بھی ایک پوزیٹیو ہے کہ تسی میں سمجھ دیکھ تانوی پاکستان چاہو تسی میں ایک فلم آن دی فلم انڈسٹری ڈراما اور ادھے ویچ ایک پوزیٹیو رول ہونا اور سارا ایک مل جل کے ہوئے جاوی تاکہ دونہ ملکان دا خاص طور پنجابی انڈسٹری ہے نا جی پولی وڈ جنہوں اسی کہنے ہاں چڑھ دے پنجاب دی یا ساڑے ادھر دی ہوتے چونکہ کلچر سیم ہے اور کر رہے نے منڈے کم چڑھ دے پنجاب دییاں فلم آنچہ سارے منڈے کم کر رہے نے سارے آرٹسٹ بڑے بڑے اچھے ادھر جا کے کم کر رہے نے میں فرسٹ ٹائم آیا اور میں چونکہ انہ دنال بیٹھ گیا میں خوش قسمہ تھا ویسے کر رہے نے کم اور اے جیڑا آٹھ ہے انہوں تے تسی ساری دنیا اچھی پھیل دائے ہوتے ہو تسی کدر محدود نہیں کر سکتا جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ انہوں صرف انڈیا اچھ یا پاکستان اچھی تے نہیں پساند کیتا جاندہ نا امریکہ اچھ بھی اور ہونسی کینڈائچ جو دو شوٹنگ کر رہے تھا تھے اس دوران دل جیت سر دے سن شوز چار کینڈائچ تو اتھے انہی دنیا سی کہ انہوں نے دی آواز نا کندہ کم بند نہیں آنسا واقعی اتنا ما شاء اللہ قراؤڈ آیا دیکھنا آستے کہ اسی خود حیران ہو گئے ہیں کہ اینہ قراؤڈ بھی کسی آرٹسٹ نو مل سکتے ہیں تو انہوں نے ملے ہیں اس واسطے اے تے جڑے نا آرٹ انہوں نے تسی کدھرے بھی قید کر سکتے پوری دنیا تے انہوں نے پھیلے آیا ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں سرمنجی تسی انہوں نے اس ویلزاپ دا پروگرام بھی دیکھ دے ہو گئے ما شاء اللہ انہوں نے پروگرام بھی ہٹ پوری دنیا تے انہوں نے بھی ما شاء اللہ بہت فالورز اور انہوں نے دیکھنا لڑے چون لڑے انہوں نے حسبحال نو تے تاڑا یہ ملک ایک کام کیتا فلم چھے تا نو ہی ایک مطلب بڑا اچھا لگا اور پوری دنیا چھے ہٹ جوڑی بن دی ہے کہ تاڑا سارے ہاں دا ایک میکس پنجابی اور کی تے انہوں نے بارج کی خیار جدو میں نے لگ دا ہے کہ جدو بہت کوئی وڈے آرٹسٹ ہوندے ہیں میں جو تو سوچ دی سی جدو میں کام بھی نہیں کر دی سی میں نے لگ دا سی انہوں نے کتے میرے وارے پتا ہوگا کہ میں ایکزسٹ کر دیا میرے نام کام بھارے پتا ہوگا چلو کام بھارے تھا بہت ہی وڈی گال ہو جاندی کہ کسے نو کسے دے کام بھارے پتا ہوگے بہت ہی وڈی گال ہوندی ہیں کہ مطلب منہوں میرے نام نہ جاند گے آہ ہی میرے لی بہت ہی وڈی گال تھی کیا میں نو جاند دے کیا نا نو میرا نام پتا ہے میں تا انہوں دے نا سکرین شیئر کر رہی ہے انہی کو وڈی گال ہے میرے لیے نیے جننے بھی وڈی آرٹس ہوئی جاندے نا جی او نہیں پھر ڈاؤن ٹو ارث ہوئی جاندہ ہے اس طرح دیا پیار علی انگ اللہ کر رہے نے انہوں کون نہیں جاندہ سارے ان جاندے نے اور ما شاء اللہ انہ دے کام دی وجہ تو انہ دے کام بچ پاور اتنی ہے کہ پوری دنیا دے پھیل گئی ہے ایس فلم دے حوالے نل میں رزوان بیتا نوے دسانگا تو اڈے ٹیلوی اندے تھرو پورے دنیا دے ہوتے جڑے پنجابی فلم دیکھا نا لے دے انہوں میں پیغام دے آنگا کہ اے فلم جڑی ہے اے انتہائی خوبصورت سکرپٹ تے بنی ہے اے دے سیچویشنل کہانی ہے سیچویشنل کامیڈی ہے اور اے دی فلم دی پرفارمنس نو دیکھ کے تسی انشاءاللہ بہت انجوائے کرو گے اے بہترین انٹرٹینمنٹ ہے اے فیملی انٹرٹینمنٹ ہے بچیاں نل بڑے نل تیہاں پیناں ماں دے نال بیٹھ کے دیکھنا لی فلمیں پانج اکتوبر نوے لگنی ہیں تے ضرور سارے ویکھنا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تسی ویکھنا ہوگے فلم با بے پنگڑا پاندینے تے جاندین تسی سارے پنگڑا پاؤ بہت دی ریکارڈ ہے کہ سویل صاحب نے سٹیج ڈرامے دے بادشاہ گنے جاندے سارے ایک ٹائم دے ویچھنا انہیں صرف بیوی چھنا میں سٹیج ڈرامے دے گا لکا رہا ہے تے سویل صاحب دا ریکارڈ سی کہ سویل صاحب نے کدھی کسے والگر ڈرامے دا حصانی سے بڑھے کدھی والگر کسے گل نہیں سکیتی نہ کدھی کسے ڈانس آڑے گا ڈرامے دے ویچھے اب اے ایسے نگیت نہ لینے کام کیتا ہے نا جی کہ ابھی بڑی سونی اور صاف ستری فلم بنا دینے اور سکرپٹ نو اہم سمجھ دینے پوفارمنس نو اہم سمجھ دینے اس گلو تو انوے ساریاں چیزاں اے بابے پنگڑا پان دینے فلم اچھ نظر آنے وہ گائیڈ لائن ہی فالو کیتی ہے سر وہ گائیڈ لائن نو فالو کر کے ہی اسی سویل صاحب نو اپروچ کیتا بہت سونی فیملی ایلی فلم میں پانج اکتوبر نو اے ریلیز ہو رہی ہے انشاءاللہ اے ضرور دیکھنا ستے آؤ